اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر حاضر ہوئے ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جا رہا ہوں رویتی کلیجی کا سالن یہ زبدس ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف حفظال بھائیہ کی کچن میں خوش آمدید آج میں بڑی پیاری ریسپی لے کے آئے ہوں اور آج میں بنانے جا رہا ہوں رویتی کلیجی یہ دیسی اسٹیل سے میں بناؤں گا انشاءاللہ اللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں اور کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دیا کریں اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کونسی کنٹری اور کونسی سیٹی سے مجھے دیکھ رہے تھا کہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں میں نے پانچ سو گرام کلیجی ہے یہ بیف کی کلیجی ہے اور اس کو میں نے دیکھیں کیوب میں کھوٹ کیا تو ہے اور 45 گرام پیاز ہے اس کو بھی میں نے کھٹیک لیا تھا میں نے بیا ہے ہیک ہیک چمچ میں بھائے ادھڑک لیسن کا پیسٹہ ہے اور پانچ ادھد درہ ہری skip چاہ ہیں اور یہ میرے پاس ایک سو پچاس گرام ٹی مارٹر ہے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا تھا ایک سو پچاس گرام میرے پاس آئ نے میرے پہ ہلدا کیا ایک چ 만나 میرے پاہ دھنیا پاڑڈر کیا آدی چمچ میرے پاہ زیرے پاڑڈر کیا ایک چمن الج مرچوں کے پاڑر کیا اور ہز بیضої کا نمک ہے اور ایک چھوٹکی میرے پاہ گرم مسائلیں کی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے فیلیم اون کر دیا اور یہ میں نے مٹی گھانڈی رکھیا اور یہ میں مٹی گھانڈی میں بنا رہا ہوں اور دیسی اسٹیل سے بناؤں گا ہماری مائے بہنے ہیں جو وہ کلیجی کو اس طریقے سے بھون دیتی ہیں اور زیادہ اس کو پکا دیتی ہیں کلیجی کالی ہو جاتی ہیں میں آپ کو جھٹ پٹ کلیجی بنانا بتاؤں گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ آئلڈ آر رہا ہوں میں بسم اللہ رحمانے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیاز آگے اور اب میں پیاز کو برون کر لوں گا اور یہ دیکھیں اس کو بس اتنے ہی برون کرنا ہے یہ تو آپ کے کلیجی کی جو ہنڈی ہے وہ کالی ہو جائے گی اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹہ آگیا اس کو بھی میں بھول لوں گا دیکھیں ادرک لسن اور ہری مرچیں بھی ہماری بھون چکی ہیں اب یہ ٹیماتر آگے اور یہ مسالے یہ تمام مسالے میں ڈھار رہا ہوں یہ دیکھیں اور اب میں اس کے اندر صرف سو گرام پانی ڈال رہا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور اب میں اس کو ڈھکتے رکھ دوں گا دس منٹ کے لیے تاکہ مسالہ اور ٹیماتر یہ سارے ڈھنی ہیں اس میں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ دیکھیں مسالہ بہت زبردست یہ دیکھیں بھون چکا اور بڑی زبردست خوشبو بھی آ رہا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ کلیجی ڈال دوں گا آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں آپ کی کلیجی کالی بھی نہیں ہوئی گی اور پکے گی بھی زبردست تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آئل کے اندر خوب اس کو فرائی کر دیتے ہیں وہ بلکل پتھر ہو جاتی ہے کلیجی اب میں اس کو یہ دیکھیں کھول کے اس کو میں اس کی بھنائی کروں گا دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کلیجی کی بھنائی ہوگی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کلیجی کا کلر آیا کوئی بلیک نہیں ہوئی ہے اب اس کے اندر میں یہ پانی ڈالوں گا دو سو گرام یہ دیکھیں دو سو گرام میں نے پانی ڈال دی ہے اس کے اندر اور اب میں اس کو میڈیم فلیم پر نا دس منٹ کے لیے ڈھکٹے ہیں اس کو پکاؤں گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کلیجی تیار ہو گیا ہے اور یہ میں نے دیسی اسٹیل میں بنائی تھی اور اب میں اس کے اوپر یہ گرم مسالہ ڈال دوں گا یہ دیکھیں یہ کسوری میتھی یہ دیکھیں یہ کسوری میتھی آگے میتھی لازمی ڈالنا آپ نے میتھی کی اتنی زبردست کلیجی کے اندر خوشبو آتی ہے اور بڑا زبردست زہکا آتا ہے اور یہ آگے میتھی اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کلیجی تیار ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے کسوری میتھی کی بھی آ رہی ہے بڑی زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کلیجی دیسی اسٹیل میں میں نے بنائی ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے یہ دیکھیں بلکل ذرا سی بھی کالی نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور اب میں اس کے اوپر یہ دیکھیں ہرا دھنیا کی گانش کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہرا دھنیا آ گیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی ایک میرا انام ہوتا ہے انشاءاللہ اور بھی اچھے چھی ریسپی آپ کے لئے لے کے آؤں گا میں اور آپ میں لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چھی ریسپیں لے کے آؤں گا اور یہ جو میں نے کلی جی کی ریسپی آپ کو بتائی ہے یہ دیسی اسٹیل میں بتائی ہے اور یہ زبردست ریسپی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کو دبا دیا کریں کومنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اپنی رائے دینا